اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ریسپی ہے فش کو مسالہ کیسے لگائیں آپ مطلب فش کو مسالہ لگانے کا طریقہ اس کے مسالے میں کیا شامل ہے پہلے تو بزار سے فش لا کے ساب بھی کر لیں اب یہ میں نے جو ہے نا سوکھا دھنیا اور اجوائیں جو ہوتی ہیں نا اس کو گرینڈ کیا تھا اب یہ اجوائیں گرینڈڈ کوئی چار سے پانچیں میں ڈالیں یہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ یہ تھوڑا مرچ اس کو کہتے ہیں دھڑایا چلی فکس یہ زیرہ پاودر اور یہ تھوڑی کالی مرچ سوکھا دھنیا پاودر اور یہ لسن کا پاودر تھا میرے پاس آپ یہاں پہ لسن ادرک کا پیسٹ بھی لگا سکتے ہیں میں نے صرف لسن کا پاودر لگا کے کام کر لیا تھا آپ یہاں لسن اور ادرک دونوں کا پیسٹ ہی یوز کریں نمک خاص بے ضرورت جو کہ شاید یہاں پہ میں دکھانے ہی بھول گئی ہوں لیکن نمک خاص بے ضرورت جتنی آپ کی مچھلی ہے اس کے حساب سے اور لال مرچ بھی اور اس کے اندر آپ نے دہینی ڈالنا کوشش کریں آپ نیمبو ہی لگائیں نیمبو کا سارا جو آنی ہے نا اس میں ڈال کے اس کو مکس کر لیں اچھی طرح اس سارے مسالے کا یہاں پہ لال مرچ جو ہے پہلے دکھائی نہیں تھی لیکن لال مرچ بھی جو ہے نا حسابے ضرورت میں نے بعد میں ڈالی تھی اس کو مصالے کو اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ سارے مصالے مکس بھی ہو جائیں لیکن لال مرچ بھول گئی تھی اس لئے دوبارہ ڈالنے پڑی اور نمک بھی جو مین دونوں چیزیں تھی وہ تو ڈالی نہیں مچھلی کے حساب سے لینی ہے جتنی آپ کے فشیاں اتنی ہی اور نمک ایس نیر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بازار میں جب ہم مچھلی خریدتے ہیں نمک پہلے بھی لگا ہوتا ہے اس لئے اگر تو وہ نمک آپ کو پتا ہے کتنا ہے تو اس حساب سے لگائیں میں نہ کوشش کریں ہم بازار سے نمک لگوائی نہیں کیونکہ وہ بعض اوقات نمک بہت تیز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری مچھلی کافی زیادہ نمکین ہو جاتی ہے اس لئے بازار سے خریدتے ہوئے نمک نہ ہی لگوائیں لگوانے ہے تو بہت تھوڑا اور بعد میں اس کو اچھی طرح واش کرنا ہے اور واش کرنے کے لئے آپ نے اس میں سرکے کا پانی ضرور ڈالنا ہے بس اسی طرح سے ہر پیس کو پکڑ کے اچھی طرح اگر آپ کو پوری مچھلی کو لگانا ہے پوری کو بھی لگ سکتا ہے مسالہ چھوٹے پیسز پہ لگانا ہے تو چھوٹے پیسز میں لگانا ہے لیکن اچھی طرح لگائیں چھوٹے پیسز میں لگائیں یہ لئے ہمارا مسالہ لگ گیا ہے اب آپ نے اس کو فریز کر لیں یا فریزر میں رکھ لیں کوئی چار سے پانچ دن اس کے بعد فرائی کریں بزاروں میں بھی عام طور پر جب یہ مچھلی بیچتے ہیں تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں بس کم چار چار پانچ دن پرانا مسالہ لگا کے رکھتے ہیں تاکہ جو مچھلی ہے وہ اچھی طرح سے اندر تک مسالے دار ہو جائے اور پکی ہو اس کو بعد میں آپ نے گی میں فرائی کر لینا کم اس کم پانچ سے دس منٹ لے لیکن آج صرف میں نے یہی تک دکھایا تھا کہ مسالہ لگا کے فریز کر لیں چار پانچ دن کے لئے بعد میں فرائی کریں اب آپ کسی بھی پلاسٹک بیک ٹی فان پرطن اس پر ڈال کے آپ اس کو فریز کر لیں فرائی کرنے کا وہی طریقہ جیسے ہم نورملی چکن مغیرہ کوئی بھی چیز فرائی کرتے ہیں لیکن یہ کہ اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے فرائی کرنا ہے جیسے یہ اندر تک گل بھی جائے گی امید ہے کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اور سامجھ میں بھی آئی ہوگی تو لائک سبسکرائب شئر میں چینل ٹیک کیر اللہ حافظ